محمد امبار انتخابی کمیشن نے معاملے کے حسن فیصلے تک شیو سینہ کے دیر کمان نشان کے استعمال پر روک لگا دی ہے ایک ناتشندے اور دو تھاکرے خیموں سے نئے نشان کا انتخاب کرنے کے لئے کہا ہے مرکزی وزیر داخلہ مشاہ آج شام آسام میں دیرگاؤں کے مقام پر سپریٹینڈنٹس اور پولیس کی کونفرنس کا استطاع کریں گے بھارت کے محکم موسمیات نے اترہ گھنڈ اتر پردیش مدد پردیش اور مشرقی راجستان میں اگلے دو روز کے دوران شدید بارش کی وارننگ دی ہے آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش عید ملاد النبی منائی جا رہی ہے بھارت کے سرکردہ بلیئرڈس کھلاری بنکر جاڑوانی کوالالمپور میں آئی بی ایس اف عالمی بلیئرڈس چیمپنشپ میں سونے کا تمغہ حاصل کیا ہے اور کرکٹ میں آج سے پہر راچی میں دوسرے ایک روزہ بینل اقوامی میچ میں بھارت کا مقابلہ جنوبی افریقہ سے ہوگا اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم نرمودی کا گجرات کا تین روزہ دورہ آج سے شو ہوگا اپنے دورے کے دوران وزیراعظم گجرات میں چودہ ہزار پانچ سو کروپے سے زیادہ مالیت کے پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور انہیں قوم کے نام وفق کریں گے تفصیل ہمارے نامنگار سے وزیراعظم نرمودی موڈیرہ گاؤں سوریہ مندر کا تین روزہ دورہ شروع کریں گے جہاں وہ ریلوے سڑکوں اور دیگر عوامی سہولیات سے وابستہ بنیادی دھانچے کے مختلف پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے وزیراعظم موڈیرہ گاؤں کو چوبیس گھنٹے ساتوں دن شمسی توانائی والا گاؤں قرار دیں گے جناب موڈی شام میں موڈیچ پرید دیوی مندر اور تاریخی سوریہ مندر جائیں گے وزیراعظم کل بھڑوچ جلے میں آموٹ کے مقام پر آٹھ ہزار کروڑ روپے مالیت کے مختلف پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور انہیں قوم کے نام وقف کریں گے جناب موڈی ریاست میں چار قبائلی پارک سمیت مختلف سنتی پارکوں کا بھی سنگ بنیاد رکھیں گے وزیراعظم کا آنن میں ایک ریلی سے خطاب کا بھی پروگرام ہے شام میں وزیراعظم جام نگر میں چودہ سو ساٹھ کروڑ روپے مالیت کے پروجیکٹوں کا اشرتہ اور سنگ بنیاد رکھیں گے جناب موڈی سیول میٹس سٹی میں واقعے کڈنی کے ملک کے سب سے بڑے اسفتار کو بھی وقف کریں گے احمد آباد سے اپڑنا کھنٹ کی ریپورٹ مدھے پردیش کے اجین میں سات روزہ فیسٹیول کا احتمام کیا گیا ہے تاکہ مہاکال لوگ کی افتتاحی تقریب سے عام لوگوں کو جوڑایا سکے اجین کے عالمی شہرت یافتہ مہا کالیشور مندر میں شری مہاکال لوگ کا منگل کے روز وزیراعظم ند موڈی افتتاح کریں گے تفصیل ہمارے نامنگار سے افتتاحی تقریب کے لیے ایک نیا لوگو اور مہاکال گانا بھی تیار کیا گیا ہے وزیراعظم شیوراج سنگھ چوہان اور کئی وزیروں نے اپنے سوشل میڈیا پروفائلز پر بی پی کے طور پر مہاکال لوگو لگا لیا ہے ایک نقمہ پادم شری نقمہ نگار کیلاش کھیر کے ذریعے تیار کیا گیا ہے وزیراعظم ند موڈی افتتاحی تقریب کے موقع پر اس گانے کو جاری کریں گے مہاکال مندر کے احاتے کی توسی تقریباً 20 ہیکٹیئرز کے رغبے میں کی جا رہی ہے اس توسی کے بعد مہاکال مندر کی رہداری ادربردیش کے کاشی وشنات مندر سے چار گناہ بڑی ہو جائے گی مہاکال کوریدور میں پولک کا پہلا نائٹ گارڈن بھی بنایا گیا ہے مہاکال لوگ کی افتتاحی تقریب کے لیے پورے اجین ظلے میں مقامی چھٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے موپال سے خبرنامے کے لیے سنجیف شرمہ کی ریپورٹ انتخابی کمیشن نے آئندہ اندھیری ایس زمنی چوراؤں میں مہاراشت کے سابق وزیراعلا ادھو تھاکرے اور ریاست کے وزیراعلا ایک ناس شندے کے قیادت والے دونوں گروپوں کو معاملے کے حتمی فیصلے تک شیوسینہ پارٹی کا نام استعمال کرنے سے روک دیا ہے کمیشن نے ایک عبوری حکم جاری کیا ہے تاکہ ان کے حقوق اور مفاد کا تحفظ کیایا سکے اس نے کہا ہے کہ دونوں گروپوں میں سے کسی بھی گروپ کو شیوسینہ کے لیے مخصوص کمان اور تیر کے نشان کے استعمال کی اجازت نہیں دی جائے گی کمیشن نے کہا ہے کہ دونوں گروپ خود کے ذریعے منتخب ناموں سے جانے جائیں گے اگر وہ چاہیں تو اصل پارٹی شیوسینہ سے اپنا رابطہ جوڑ سکتے ہیں کمیشن نے مزید کہا کہ دونوں گروپوں کو نشان روٹ کے جائیں گے اور موجودہ زمنی چناؤ کے مقاصد کے لیے انتخابی کمیشن کی طرف سے نوٹیفائی کے گئے نشانوں کی فہرس سے کوئی بھی نشان چننے کے لیے وہ آزاد ہیں اپنے عبوری حکمیں انتخابی کمیشن نے دونوں گروپوں کو ہیلائیت دی ہے کہ پیر کو دو پھر ایک بجے تک اپنا نام اور نشان بھیجیں دونوں گروپ کے ذریعے تین متبادی نام دی جا سکتے ہیں جس کے بعد انہیں کمیشن کی طرف سے تسلیم اور منظور کیا جا سکتا ہے مرکزی وزیر داخلہ مشہ آج شام آسام کے دیرگاؤں کے مقام پر سپریٹینڈینٹس اور پولیس کی کانفرنس کا اصطح کریں گے مختلف ریاستوں کے سپریٹینڈینٹس اور پولیس اور دیگر سینئر پولیس افسران اس دو روزہ کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں وزیر داخلہ آسام پولیس کی ٹیموں کے ذریعے پیش کے جا رہے ہیں موٹر سائیکل شو اور جسمانی ورزش کا بھی مشاہدہ کریں گے جناب امیشہ کنونشن سینٹر کا بھی فتح کریں گے جہاں اس کانفرنس کا انقاط کیا جا رہا ہے دو روزہ کانفرنس میں ریاست میں امنوان کی موجودہ صورتحال عوام دوست اقدامات اور دیگر امور پر تبادر خیال کے جانے کا امکان ہے وزیر داخلہ آج گوہاتی میں شمال مشرقی کانسل کی میٹنگ میں بھی شرکل کریں گے بھارتی محکم موسمیات آئی ایم ڈی نے اگلے دو روز کے دوران اترہ کھنڈ اتر پردیش مدد پردیش اور مشرقی راجستان میں شدید بارش کی وارننگ دی ہے دلی اور آس پاس کے تمام علاقوں میں عوصد بارش ہونے کا امکان ہے تمینڈاڈو اور رائل سیما میں بھی اگلے چار روز کے دوران بارش میں تیزی آنے کا امکان ہے جبکہ اگلے دو روز کے دوران آدھر پردیش کے ساحلی علاقوں میں بھی تیز بارش ہونے کا امکان ہے گجرات خطے مدد مہاراشت کرناٹک اور کیرلا میں بھی بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے آگاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے آئی ایم ڈی میں سینئر سائنس دا ڈاکٹر آرکے جینا منی نے کہا کہ بیہار مغربی بنگار سمیت مختلف میں مشرقی ریاستوں میں بھی شدید بارش ہونے کا امکان ہے آسام میگھالیے آرونہ آچل پردیش ناغالینڈ منیپور میزورہ مورتی روپورا سمیت شوال مشرقی ریاستوں میں بھی بارش ہو سکتی ہے یہ خبرنامہ آگاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے آج ملک کے مختلف حصوں میں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش عید مراد النبی پورے مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور تعلیمات کو اجاگر کرنے کے لئے میلاد محفلوں اور صیرت کونفرنسوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے اس موقع پر میلاد جلوسوں کا بھی احتمام کیا جا رہا ہے دلی میں اہم جلوس فصیل بند شہر میں نکالا جائے گا جو روایتی راستوں سے گزرنے کے بعد جام مسجد پر ختم ہوگا اس موقع پر سیکیورٹی کے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں آج کشمیر وادی میں پورے مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ عید ملاد النبی منائی جا رہی ہے لوگ خصوصی نماز ادا کرنے کے لئے مسجدوں میں جمع ہو رہے ہیں دنیا بھر کی مسلم برادری کے لئے استحوار کی زبردست سماجی اور مذہبی اہمیت ہے مزید تفسیر سری نگر کے ہمارے نامنگار سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم بلادت عید ملاد النبی آج پورے کشمیر میں مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہا ہے سری نگر کے حضرت بل اور مختلف مساجد میں بڑی تعداد میں لوگ رات بھر کی عبادت کے لئے اکھٹا ہوئے حضرت بل مسجد میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس یادگار کی ایک جھلک حاصل کرنے اور خصوصی نمازیں ادا کرنے کے لئے بڑی تعداد میں عقیدت مند جمع ہوئے جمع کشمیر بخ بورڈ نے عقیدت مندوں کے لئے حضرت بل درگاہ سمیت مساجد اور دیگر مقدس جگہوں پر سبھی ضروری اقدامات کیے ہیں کشمیر کے ڈیویجنل انتظامیہ نے عقیدت مندوں کو سہولت بہم پہنچانے کے لئے حضرت بل اور کشمیر کے دیگر مقدس جگہوں پر خاطر خواہ انتظامات کیے ہیں اس دوران لیفٹینن گورنر منوش سنہا نے عید ملاد النبی کے موقع پر جمع کشمیر کے عوام کو مبارک بات دی ہے سینگر سے سنیل کال کی ریپورٹ صدر جمہوریہ دروپتی مرمون عید ملاد النبی کے موقع پر قوم کو مبارک بات دی ہے عید ملاد النبی کے موقع پر اپنے پیغام میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو رحمدلی سادگی اور انسانیت کے تئی خدمت کا پیغام دیا انہوں نے کہا کہ ان کا پیغام ہم آہنگی اور اخوت کے راستے پر آگے بڑھنے کے لئے سبی کو تحریک دیتا ہے انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تحریک حاصل کریں گے اور آپسی ہم آہنگی کی زندگی کے ذریعے ملک کو ترقی کے راستے سے ہم کنار کرانے کا اہد لیں گے اپنے پیغام میں نائب صدر جگدیب دھنکر نے اس میں امید کا اظہار کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عبدی پیغام لوگوں میں تقدس کے جذبے ہمدردی اور عام بھائی چارے کے فروغ کا جذبہ پیدا کرے گا اور ہمدردی آفاقی امن اور ہم آہنگی کے راستے پر انسانیت کی رہنوائی کرے گا آج مہارشی و عالمی کی جہنتی منائی جا رہی ہے اسے سنجیدہ شاعر مہارشی و عالمی کی سالگرہ کے طور پر منائی جاتا ہے جنہوں نے رامائے لکھی تھی اس موقع پر ملک بھر میں مختلف تقیبات منعقد کی جا رہی ہیں وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ عالمی برادری کے سبھی سنجیدہ اور بازمیر ملکوں پر بیلقوامی دہشتگردی خاص طور پر سرحد پار کی دہشتگردی کا خاتمہ کرنے کی ذمہ داری آئید ہوتی ہے اور انہیں اپنا رول ادا کرنا ہوگا وزارت خارجہ کے ترجمار اریندم باگچی نے جرمنی اور پاکستان کے عزراء خارجہ کی حالیہ مشترکہ پریس کونفرنس کے دوران جمہ کشمیر کے بارے میں رائزنی پر پوچھے گئے میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ جمہ کشمیر کو کئی دہائیوں سے اس طرح کی دہشتگردی کی ویسے مشکلات کا سامنا ہے اور یہ سسلاب بھی جاری ہے جناب اریندم باگچی نے کہا کہ جمہ کشمیر کے ساتھ ساتھ بھارت کے دیگر حصوں میں بھی غیر ملکی افراد اس کا نشانہ بنتے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسیل اور دہشتگردی کیلئے سرمایہ دستیاب کرانے پر نظر رکھنے والا ادارہ ایف ای ٹی ایف اب بھی چھبیس گیارہ کے بھیانک ممبئی حملوں میں ملووث پاکستانی دہشتگردوں کے خلاف کارروائی پر اب بھی نظر رکھے ہوئے ہیں ترجمان نے کہا کہ جب دنیا کے ممالک اپنے مفاد یا لا تعلقی کی وجہ سے اس طرح کے خطرات کو تسلیم نہیں کرتے تو ایسی صورت میں وہ امن کے قوز کو فروغ دینے کی بجائے کمزور کرتے ہیں بلیئرڈز میں بھارت کے سرکردہ کھلاری پنکج اڑوانی نے کل کوالرمپور میں دو ہزار بائیس کی آئی بی ایس ایف عالمی بلیئرڈ چیمپنشپ میں اپنا پچیسوہ گول میڈل جیتا انہوں نے اپنے ہموطن بلیئرڈ کھلاری سورب کوٹھاری کو فائنل میں چار صفر سے شکستی اور لگادار پانچویں مرتبہ اپنے خطاب کا دفاع کیا کرکٹ میں آج رانچی میں بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا ایک روزہ بیلقواوی میچ کھیلا جائے گا میچ دو پر ڈیرڈ بجے شروع ہوگا بھارت کی کوشش ہوگی کہ پہلے میچ پر ہارنے کے بعد دوسرا میچ جیت کر سیریز برابر کی جائے جنوبی افریقہ کے خلاف آخری دو ایک روزہ بیلقواوی میچوں کے لیے دیپک چہر کی جگہ واشنگٹن سندر کو شامل کیا گیا ہے چہر کبر کی چھوٹ میں مبتلا ہے گجرات میں چھتیسویں قومی کھیلوں میں سیری حری نٹاج نے مردوں کے سو میٹر فری اسٹائل تیرا کی مقابلے میں اپنا چھٹا سونے کا تمغہ جیتا جبکہ ان کے ساتھ کیرلا کے سادن پرکاش نے اپنے تمغوں کی تعداد کو بڑھانے کے لیے پانچوا سونے کا تمغہ جیتا یہ تھی خبریں اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجی بختر شکریہ امار رائیدانی ڈلی سے شائع بنے والے آج کے بیشتر اخباروں نے علیہ خبروں کو اہنگت دی ہے بھارتی فضائیہ کا اپنے یوم تحصیص پر طاقت کا مظاہرہ چندگر میں پریڑ منعقد تیاروں نمائش پیش کی وضی عالم وضی دفاع کی مغارق بعد اس خبر پر تقریباً سبھی اخباروں نے خصوصی توجہ مرکوز کی ہے روزامہ انقلاب نے شویسینہ کا انتخاب نشان اور بری طور پر منجبیت کرنے اور نیا نشان طلب کرنے کی ترجیح سے متعلق خبر کو پہلی خبر کے طور پر شائع کیا ہے جس میں انتخابی کمیشن کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ شویسینہ کے دونوں گروپ فیلحال انتخابی نشان تیر کمان کا استعمال نہیں کر سکتے روزامہ راستی شہرہ اور پرتاب نے وضی عالم کے دفتر میں چیف انفارمیشن سیکیورٹی آفیسر گلشر رائے کے اس بیان کو اولیت دی ہے جس میں انہوں نے سائبر سیکیورٹی کو موجود دور کا سب سے بڑا چیلنگ قرار دیتے ہوئے کہا کہ سائبر کرائم کو روکنے کے لیے عوامی بیداری ضروری ہے مراس میں بدحادثے میں بارہ افراد کی موت اس قبر کو اخبار مرشیخ اندستان اسپیس اور اکھیے سہرہ نے خدوصیر کے ساتھ شائع کیا ہے آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخ ہے ایک بار پھر وزیراعظم نے موضی آج سے گجرات کا تین روزہ دورہ شروع کر رہے ہیں جہاں وہ چودہ ہزار پانچ سو کروڑ سے زیادہ مالیت کے پروجیکٹوں کا سنگے بنیاد رکھیں گے اور یہیں قوم کے نام وقت کریں گے وزیراعظم موڈھیرہ کو چوبیس گھنٹے ساتوں دن شمسی توارائی والا بھارت کا پہلا گاؤں قرار دیں گے انتخابی کمیشن نے معاملے کے حتمی فیصلے پر شیف سینہ کے تیر کمان نشان کے استعمال پر روک لگا دی ہے ایک ناشندے اور ادھو تھاکرے خیموں سے نئے نشان کا انتخاب کرنے کے لئے کہا ہے مرکزی وزیر داخلہ مشہ آج شام آسام میں دیر گاؤں کے مقام پر سپریٹنڈینٹس اور پولیس کی کونفرنس کا افتحہ کریں گے اور آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش عید ملاد النبی بنائی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی خبرنامہ خط ہوا